کیا فکر تھی صحابہ اکرام کو الودایہ ونہایہ جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو چھالیس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے نوکر کے ساتھ اسلام اسلام چلیے کہاں چلتے ہیں رات میں گشت کر رہے ہیں ذمہ دار بننا آسان ہے ذمہ داری نبھانا مشکل ہے ذمہ دار بننا آسان ہے ذمہ داری نبھانا مشکل ہے میرے بھائیو رات میں نکلے گشت کر رہے ہیں وہ جو جھوپڑی نظر آ رہی ہے وہاں چلتے ہیں کیا چلے چلتے ہیں اسلام السلام علیکم یا صحابہ سلام علیکم اندر آؤں کیا تو اندر ایک عورت ہے جو جواب دیتی ہے نیت صحیح ہے تو آئیے ورنہ چلے جائیے آہا آج تو فوٹو کچھا جا رہا ہے بائنر لگائے جا رہا ہے شال پہناتے ہوئے سلفی میرے بھائیو سلفی کا بھوست سوار ہے ریاضت میں سلفی عبادت میں سلفی امامت میں سلفی خطابت میں سلفی بس آپ کو بٹن دبانے آنا چاہے سلفی ڈوب رہا ہے تو سلفی ہر جگہ فوٹو لگا کے رکھے ہوا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوکو وہ بریہ وہ عورت جانتی ہی نہیں ہے یہ امیر المؤمنین میرے گھر پہ آہا ٹھیک ہے آؤں اندر آ جائیے اندر پہنچ گئے کیسا چلا ہے اثر بن لیلو والبرت رات بھی اندھیری ہے اور تھندک بھی زیادہ ہے یہ بچے لوگ رو کیوں رہے ہیں میرے جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اس کے بعد اس عورت نے کہا اللہ اکبر اچھا وہ ہڈیا پر کام بن رہا ہے پانی اُبال نہیں ہوں مَا اُن وَعِلِّلُم بِه حَتَّى يَنَعُمُوا اللہ يَحْکُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عُمر میں پانی اُبال لئیو تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ امی کھانا بنا رہی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بیچاری کو یہ نہیں معلوم کہ جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ذمہ داری کا احساس ذمہ داروں کو فبقہ عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رونے لگے اور کہا اسلام چلیے آئی 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 ہے اسلام اٹھائیے گھی وغیرہ میرے پیٹ پر لا دیئے میں آپ کا نوکر ہوں میں اٹھا لیتا ہوں اسلام انت تحمل وزری یوم القیامہ اسلام کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے میرے بھائیو یہ احساس لے کر آئے کھانا پکایا بچوں کو کھلایا اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس عورت سے کہا کل عمر سے ملنے کے لئے چلے آنا بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں میرے بھائیو یہ ہے ذمہ داری کا احساس آج کل ہم اور آپ نام کے لئے مرتے ہیں کاش کام کے لئے مرتے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا جب وہ عورت صبح میں پہنچی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی یہ تو یہی چہرہ جو رات میں میرے گھر پہ تھا اور میں نے کیا کیا کہا آج ذمہ داروں کو بھی چاہیے گسے میں نہ آئے جبکہ دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا تو اس کو بول سکتے تھے کہ میں ہی ہوں بولے نا 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 ذمہ دار بننا میرے بھائیو بہت مشکل کا کام صاحب کو جھیلنا پڑتا ہے لیکن آخرت کی فکر جن کو ہے وہ دنیا میں لوگوں کے لئے زندہ ہیں اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات بیان کر رکھ ستوں گا مام